اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لما لها ولحسبها وجمالها ولدینها فغفر بذات الدین تربت یداک رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر کا ارشاد ہے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چار وجہوں کی وجہ سے چار باتوں کی وجہ سے نمبر ایک اس کے مال کی وجہ سے نمبر دو اس کے خاندان اور نصب کی وجہ سے نمبر تین اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور نمبر چار اس کی دینداری کی وجہ سے بس تم دین والی عورت کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤں دنیا کے اندر ایک انسان کی ضرورت ہے نکاح اور اس کی ضرورت کو شریع اعتبار سے پورا کرنے کی یہی صورت ہے لیکن شریعت نے اس حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کی ہے کہ نکاح کس طرح کیا جائے کس قسم کی عورت سے کیا جائے اور اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت کی ہدایات کی روشنی میں اس نکاح کی عبادت کو ادا کرنے کا احتمام کریں اس حدیث شریف میں چار وجہیں ذکر کی گئی ہیں اور یہ حقیقت ہے انسان اس دنیا میں جب شریع کرتا ہے تو یا تو خاندان و نصب دیکھتا ہے اعلی خاندان اعلی نصب کی خاتون سے نکاح کرنے کو پسند کرتا ہے یا جو ہے وہ اس کے مال کی وجہ سے شریع کرتا ہے مالدار عورت کو لوگ پسند کرتے ہیں یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شریع کی جاتی ہے اور آخری بات فرمائی کہ دینداری کی وجہ سے اور اسی کو بڑی تاقیز سے فرمایا کہ دینواری عورت کو اختیار کرنے اگر دیندار خاتون رشتے میں مجسر آ جائے تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو اس دنیا کی سب سے بہتر مطاع قرار دیا گیا ہے حریف شریف میں آپ نے فرمایا کہ دنیا سب کی سب ایک مطاع ہے فائدہ اٹھانے کی چیز لیکن سب سے بہدین فائدہ اٹھانے کی چیز المرکت و صالح ہے اور ایک گھر کے اندر دینداری کے قائم رہنے کا سب سے بڑا ذریعہ و سبب بھی وہ دیندار عورت ہے اگر آغاز اور انیا نہیں میں دیندار عورت کا انتخاب کر لیا جائے تو وہ گھر نہ صرف یہ کہ پر سکون ہو جاتا ہے بلکہ وہ دینی قواعد اور اصول پر استوار ہو کر خوشگوار بھی ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کو شریعت کی ان خوبصورت رہنمائیوں پر ہدایت و برعمل کی توفیق نشیف فرمائی الحمدللہ حمدلہ